اسلام علیکم جناب کباب بناتے ہیں لیکن انتہائی سخت بنتے ہیں جوسی نہیں بنتے کھانے میں بالکل مزہ نہیں آتا مگر جناب آج کی ریسپی آپ کی تمام مسائل حل کر دے گی انتہائی ملائم سوفٹ اور جوسی ریشمی کباب بنانے کی ریسپی دیکھیں آپ کے لئے حاضر ہوں سب سے پہلے یہ انگریڈینز دیکھ لیجئے ان تمام انگریڈینز کو ہم نے چوب کرنا ہے چوب کرنے کے بعد اس کو ہم گرائنڈ کریں گے اس میں ہری مرچے ہے پیازے ہیں ہر ادنیا اور پودینل اس کے بعد جناب ہم نے آدھا کلو کیمہ لیا ہے چیکن کا اور اس میں ہم نے کرشٹ اونین اور دو گرین چلی کرشٹ کر کے شامل کی اس کے بعد جو ہم نے چوب کیا تھا انگریڈینز اس میں سے چار ٹیبل سپون ہم نے شامل کرنے آپ اپنی حاضر پر ضرورت کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد جناب اور بہت اچھی طرح مکس کر رہیں گے تاکہ تمام انگریڈینز اس میں ہمارے چیکن کے کیمے میں اچھی طرح مکس ہو جائیں اس کے بعد جناب باریل اس میں تمام مسالہ جات کو شامل کرنے کی ان کے کونٹیٹی آپ کے سامنے اس کین پر چل رہی ہے آپ وہاں سے ملاجزہ فرما لیجئے اسے بھی ہم بہت اچھی طریقے سے مکس کریں گے جناب یہ آجا آپ کا اپنا چینل لے نیا چینل لے اس دوستوں میں فارورڈ کیجئے اب جناب اس میں ون ٹیبل اسپون ہم نے چیز شامل کرنا ہے اور چیز شامل کر کے اس کو پھر ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے دیکھیں ریشمی کباب بنانے میں جوسی اور سوفٹ بنانے میں آپ کو مکسنگ میں بہت محنت کرنی پڑے گی جناب بڑھتے ہیں اب نیکس سٹیپ کی طرف ہم نے ایک اسٹک لینی ہے لکڑی کی ہو لوہے کی ہو اس پہ ہم نے اپنے سیخ کباب کو شیپ دینا ہے آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی اس کو شیپ دے سکتے لیکن سیخ کباب کی اگر پرفیکٹ شیپنگ شاہی ہے تو آپ کو اسٹک کا استعمال کرنا پڑے گا جناب آئل کو ہم نے کیا گرم لوف لیمپر برنر کو رکھا اور اس میں کباب کو ہم فرائے کرنا شروع کریں گے احتیاط کیجئے اگر کباب کو رکھنے میں تاکہ آئل کے چھیٹے آپ کے ہاتھوں پر نہ پڑے اگر ضرورت ہو تو مزید آئل کا استعمال بھی کیا جا سکتے اور جناب کباب کو اب ہم ایک منٹس کے لیے فرائے کریں گے لوف لیمپر ایک منٹس کو کمول ہونے کے بعد سائیڈز کو ہم چینج کریں گے تاکہ ہماری تمام سائیڈز اچھے طریقے سے فرائے ہو جائے ٹھیک ہے دیکھئے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلاغ آتا چلا جا رہا ہے سیخ کباب پر اور ان تمام انگریڈینٹس کے ساتھ آپ بنائیں گے تو آپ کو کھانے میں انتہائی لذیز جوسی اور سوفٹ سیخ کباب کھانے کو ملیں گے جناب تمام سائیڈز کو ہم فلپ کرتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے سائیڈز میں اس کی جو سائیڈز ہوتی ہیں اس کو بھی ہم فرائے کریں گے جب یہ تمام چیزیں اچھی طریقے سے تمام سائیڈز جب اچھے طریقے سے فرائے ہو جائیں گے تو جب انشاءاللہ اس کو ہم پھر سرف کریں گے دیکھئے سائیڈز کو فلپ کرتے ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کتنا خوبصورت گولڈن کلر آتا چلا جا رہا ہے ہمارے کباب پر جناب یہ آج کی آپ کی ریسیپی سیخ کباب بنانے کی سوفٹ جوسی سیخ کباب بنانے کی ریسیپی آپ کے لئے دیکھئے ماشاءاللہ میں آپ کو توڑ کے دکھا تو دیکھئے ماشاءاللہ امید ہے آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی اپنا خیال لکھیں مجھے دیجئے زیادہ اللہ حافظ